لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیٹریومترو کا وقف املاک بورڈ اور کرتار پور کے چیف ایگزیکٹیف افسر رانا شاہد کو کرپشن کے الزامات کے تحت اہدے سے ہٹا دیا گیا کرتار پور منصوبے میں بڑے پیمانے پر مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف منظر عام پر آیا ہے بتایا گیا ہے کہ رانا شاہد نے ایک خاتون کو ایک لاکھ چودہ ہزار روپے تنخواہ پر پبلک ریلیشنز آفسر کے عہدے پر ملازمت دی تھی تاہم وہ خاتون کبھی ملازمت پر نہیں آئی مگر رانا شاہد اس کی تنخواہ بینک سے نکلواتے رہی رانا شاہد نے کبھی آفس نہ آنے والی اس خاتون کی تنخواہ کے مد میں لاکھوں روپے ہتھے آئے اس فروڈ پر پروجیکٹ سے وابستہ پندرہ افراد نے آواز اٹھائی جنہی رانا شاہد نے نوپے سے نکال دیا تھا ریپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ سکھیاتیوں کی طرف سے جلچندہ دیا چاہتا ہے اس میں بھی کھڑ بڑ کا انکشاف ہوا ہے اور اس کی تحقیقات کیشہ رہی ہیں